بیس مقارہ ہے سورة فاطر آیت نمبر پندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی آیات مبارکہ میں ماں قبل کی طرح ایک طرف مسئلے توحید بیان کیا جا رہا ہے تو دوسرے طرف قیامت یدنگ کے احوال کو بیان کر کے خفار مسئلتی کو درائے جا رہا ہے اللہ جلل شانہوں نے پہلی آیت کے اندر بیان کرمایا تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو انسان اپنے وجود کے ذر بھی اللہ کا محتاج اور اس دنیا کے نظام میں باقی رہنے کے حوالے سے بھی اللہ کا محتاج ہے اور اگر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو پھر یہ اپنے اس دنیا سے پناہ ہونے میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے تو انسان ہر آن ہر گڑی اللہ ہی کا محتاج ہے اور اللہ جلل شانہوں سب سے مستغنی بے پرواہ ہے اس کے سارے کام سب کے بغیر چلتے ہیں اور اس کے علاوہ سب جتنے بھی ہے کسی کا کوئی کام اللہ کے بغیر نہیں چلتا اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ ہی کا محتاج ہے اور دینے والا اللہ ہی ہے تو انسان کو پھر اللہ ہی کی عبارت کرنی چاہیے کسی غیر کی عبارت نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ جلل شانہوں حدیثی قصر کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جلل شانہوں فرماتے ہیں یا ابن آدم یا دن کی اولاد میں نے انی حرمت ظلم علیہ نفس میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور تمہارے مابین بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے لہذا اللہ جلل شانہوں ظلم کو پسن نہیں فرماتے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ پاک فرماتے ہیں کلکم ظالم ان لا من حدیتو ہو اے آدم کی اولاد تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں انسان ہدایت میں اللہ کا محتاج راہ راست پر چلنے میں اللہ کا محتاج ہے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کلکم جائعان تم سارے کے سارے بکے ہو اللہ من اطعمتو ہو مگر جس کو میں کھلاؤں جہادہ تم مجھ سے تلق کرو میں تمہیں کھلاؤں گا کلکم معارن تم سارے کے سارے ننگے ہو اللہ من کسوتو ہو مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں لہذا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑے پہنا دوں گا اور اللہ جللہ شانہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد انکم تفتیون باللیل والناہ تم صبح شام خطاؤں میں لگے ہو اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے ہو لیکن میں صبح شام تمہارے خطاؤں اور گناہوں اور قطائیوں پر پردے ڈال کے تم کو معاف کرتا رہتا ہوں تم سے عفوہ دلگزر کرتا رہتا ہوں اور اے آدم کی اولاد اگر تم سارے کے سارے من جاؤ اور ایک چٹیل میدان میں مجھ سے ہر بندہ اپنی اپنی حاجت کا مطالبہ کرے اور میں ہر ایک کی حاجت کو پورا کروں جس کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے ہر ایک کو وہ چیز اتنی نگزار پہ مہیا کرلو اللہ فرماتے ہیں تم سارے انسانوں کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا تم میں سے کوئی بندہ ایک سوئی اٹھا کے دریا کے اندر ڈالتا ہے اس کے ساتھ جتنا پانی اٹھا کے آتا ہے اس درجے بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اس لیے انسان ہر آن ہر گڑی اپنے ظاہری جسم کے اعتبار سے اپنے کھانے میں بھوک کے بیٹانے میں پیاس کے بجانے میں اور اپنے بدن کو چپانے میں اللہ ہی کا محتاج ہے اور باطن کے اعتبار سے اپنی ہدایت میں اللہ ہی کا محتاج ہے اس لیے اللہ جل شانوں سے ہر ایک مان کر یسعلہو من فی السماوات والارد آسمانی مخلوق زمینی مخلوق ہر ایک اللہ سے ماننے میں لگی ہوئی ہے اور اصل تو یہ بندہ اللہ ہی سے مان کر جو اللہ سے مانتا نہیں اللہ اس پہ غصہ ہوتے ہیں آج اللہ معاف کرے جس سے ماننا چاہیے اس سے ماننے کی توفیق نہیں ملتی اور جو خود محتاج ہے اسی کے سامنے انسان ہاتھ پہلا کے مانتا رہتا ہے اس لیے وہ ایک شاعر ہے عبید ابن عبرس اس نے اپنے شیر کے اندر انسانوں کو ایک بات سمجھا دی کہ جو لوگوں سے مانتا رہتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے لیکن جو اللہ سے مانتا رہتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے اور ایک نینے اپنی شیر و شاعری کے اندر عربی شاعر ہے اس نے کہا ہے ہم نے ایک مرتبہ مانگا تو تم نے دے دیا فعودنا ثم معودنا فعود پھر ہم نے دوبارہ مانگا تم نے دوبارہ دے دیا لیکن جو بندہ بار بار مانگتا رہے گا لوگوں سے تو وہ محرومی کا شکار ہو جائے گا انسان انسان سے ایک مرتبہ مانگے تو کچھ دے دیں دوسری مرتبہ مانگے تو تیسری مرتبہ کچھ دے دے آقے میں کہا یہ کیا ہیں تیسریم انسان باہر باہر آکے مجھ سے مانگ رہے تو جس ذات سے مانگ رہے ہیں تو ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں اور جن کے پاس کچھ ہے نہیں تو اس سے ہم مانگتے رہے ہیں اس لیے اللہ جل شانہو فرماتے ہیں اے سارے دنیا کے انسانوں تم سارے محتاج ہو انتم الفقاران اور یہ فقاران کا جو لفظ ہے یہ فقیر جمع ہے اور فقیر یہ سے خاص رہے ہیں انسان کے یہ جو پشت اس کے اندر جو مہرے ہیں بندہ اسی کا محتاج رہتا ہے یہ نہ ہو تو سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے اپنے کھڑے ہونے میں اس کا محتاج اس کے انسان اپنی زندگی میں چلنے میں اللہ کا محتاج اپنے سننے میں اللہ کا محتاج بولنے میں اللہ کا محتاج اس اقسی کی عمر واللہ هو والغنیو اور اللہ جلل شانہو مستغنی ذات ہے اس کو تو انسان کی نہ عبادات کی ضرورت ہے نہ انسان کے کسی سبب کی ضرورت ہے اسے اللہ فرما دے تم سارے کے سارے مل کے ایک نیک انسان کے دل کے ماند بن جاؤ تم سارے نیک بن جاؤ اللہ جلل شانہو کی علوہیت میں اس کے الہ ہونے میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا اگر تم سارے کے سارے ایک گمرہ انسان کے دل کے ماند بن جاؤ اور تم لوگ نافرمانی میں لگ جاؤ تو اللہ جلل شانہو کے خدای میں اور اس کے علوہیت کے اندر اس کے الہ ہونے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتے الحمید وَتَتُمْهَارِ بَغِیرْ بِي قَابِلِ حَمْدِ ذَاتِ اِنْ يَشَأْيُدْ هِوَكُمْ وَيَأْتِبِ خَلْقٍ جَدِيدٍ سُنو تم اللہ کو مانکے اللہ کی مانکے چلو اللہ کے بیجے کے پیغمبر کی جو تعریمات ہیں اس کو اپناو آخرت کا یقین رکھتے ہوئے نیک عمل میں لگ جاؤ نہیں کرو گے تو اللہ فرماتے این یہ اشعہ اگر اللہ چاہے يُدْحِبْكُن تم سب کو ختم کرنا لے گا وَيَأْتِبِ خَلْقٍ جَدِيدٍ اور ایک اور نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا اس کے اللہ جلل شان نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا قوم عاد اور قوم سمود کے حوالے سے کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے ان کو ایسے مارا فَأَنَّهُ آجَاغُنَحْنِ خَابِیا کہ اللہ نے ان کو اٹھا کے زمین پہ مارا پجور کے تنوں کی طرح مردے پڑے ہوئے ہیں فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِ بَاقِيَا اللہ فرماتے تم دیکھو میں سے کوئی باقی رہا کسی کو اللہ نے باقی نہیں چوڑا نافرمان سب کو اللہ نے تباہ بڑا اس لیے اللہ دلشانوں نے قرآن پاک جگہ بیان فرمایا یہ لوگ دنیا کی فوری طور جو سیزیں ہیں اسی کی طلب میں لگے ہوئیں وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا بہت بھاری بوجل دن آنے والا ہے یہ لوگ اس کو چوڑ بیٹے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کی جوڑوں کو ہم نے مضبوط بنایا ہے لیکن اگر یہ باز نہیں آئیں گے اپنے اس قفر اور انکار اور نافرمانیوں سے بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم ان کی جگہ کچھ اور کو پیدا کریں اور اللہ کی تعاق فرمانداری میں لگے رہیں گے اسی اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز تم کو مٹا کے اور لوگوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دنیا کا انسان ہے ایک معمولی اسی بلڈنگ کو بنانے میں یہ میٹیریل کا محتاج ہوتا ہے اور پریشان لیتا ہے اللہ کے ہاں سزانوں کے سزانے برے ہیں اس انسان کو دنیا سے ایک قوم کو میٹا کے اس کی جگہ اور کو پیدا کرنا اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں اور یاد رہے کہ دنیا کے اندر انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کوئی آسرہ بیٹے کی شکل میں کوئی بھائی کی شکل میں انسان اپنے والد کی شکل میں دھوڑ کے اس سے مدد مانگتا ہے اللہ فرماتے ایک دن ایسا آنے والا ہے وَلَا تَذِرُوَانْزِرَتُمْ مِسْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تھا وَإِن تَدْعُمُسْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا اور کسی کا بوجھ اگر بہت بھاری ہے ایک بوجھل شخص ہے وہ اپنے بوجھ کے اٹھانے میں کسی کو مدد کیلئے پکارے گا او بھائی میرے ساتھ یہ میرا بوجھ اٹھا رہے بہت بھاری ہے یہ گناہوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا اللہ فرماتے ہیں لَا يُخْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی سی چیز کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا وَلَوْكَنَ ذَا قُرْبَا اگرچہ یہ جس بندے کو بلا رہا ہے وہ بہت قریبی ہے میاں اپنے بیوی کو بلا رہا ہے کہ ساری زندگی تیرے سارے ڈیوانٹ میں پورا کرتا رہا آج میرے ساتھ یہ تکلیف میں مجھ سے یہ ایک بوجھ اٹھا دیجئے اور مجھ پر تلسے رحم کیجئے وہ کہے گی میں کچھ بھی اٹھانے والے دیں گے میرے اپنی ذات کا مسئلہ ہے بیوی اپنے میاں سے درخواست کرے گی بھائی اپنے بھائی سے والدین اپنی اولاد سے اولاد اپنے والدین سے سارے ایک دوسرے سے باقے رہیں گے کوئی کسی کا بول نہیں اٹھا سکے گا اور آج اللہ معاف کر لے اپنی اولاد کے واسطے اچھی زندگی بن جائے اس کے لئے اچھے اسباب اور سہولیات مہیا کرنے میں آج دنیا کا انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے اپنی بیویوں کے ڈیمانس کو پورا کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے اگر حلال سے پورا نہیں ہو رہا تو پھر حرام کے راستے رشوت کا راستہ اور سوت کا راستہ بتہ نہیں کون کون سے لوگ دھوکے کا راستہ اپناتے رہتے ہیں حالانکہ کل قیامہ کیلنگ کوئی کیفی کا بولٹ اٹھانے والا نہیں ہوگا پکھار ہوگے تو بھاگ کے جائیں گے اللہ سرماتے ہیں یقیناً اے میرے پیغمبر آپ پریشان حال نہ ہو آپ کا دل شکستہ نہ ہو کیونکہ آپ تو اللہ کا پیغم پہنچانے والے ہیں اور آپ کا پیغم وہ قبول کرے گا جو اللہ سے بندے کے اپنے دل کے اندر خوف اور ڈر رکھتا ہو آپ تو درانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رفض سے ڈرتے رہتے ہیں بالغیب بندے کے اللہ کو بھیگا تک نہیں پھر بھی اللہ کو خوف دل میں رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا میرے عامال کے بارے میں پوچھے گا وَعَقَامَ السَّلَامَ آپ کا ڈر اور آپ کا ڈرانا اس کو فائدہ دے گا جو بندہ نماز قائم کرتا کتنی بڑی بات ہے معلوم ہوتا ہے راہِ راز پر آنے کے لئے اور دین کے مطابق زندگی بنانے کے لئے سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا خوف دن میں پیدا کرنا ہے اور اللہ کا خوف جو بندہ دن میں پیدا کرتا ہے اس کے بعد اس کے لئے نماز کا پڑھنا ہے اور نماز کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پورے دین پر چلنا آسان بناتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر حال کیا پڑھنے اللہ نے قرآن پاک کے لئے بیان بھی فرمائے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز دنیا کے اندر بہت بھاری ہے مگر جو دلوں کے اندر خوشیو رکھنے وَالَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین نکتے ہیں کہ ہم نے کل قیامت اپنے رب کا سامنا کرنا ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے جس بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اس کے لئے نماز آسان ہو جاتی ہے لیکن جب بندے کے دل میں یہ بات ہے نہیں کہ میں نے رب کا سامنا کرنا ہے رب کی ملاقات کرنی ہے اور رب کی وقت رب واپس لوٹنا ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑ سکے گا اور جب بندہ نماز پڑھنے پر آئے گا تو دین کے کام کو پورا کرے گا وہنہ نہیں کر سکے گا وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِ اور یاد رگنا کوئی بندہ اپنے اخلاق کو سوارے گا اپنے آمان کو سوارے گا اپنے نفس کو سوارے گا نفس کو گندی چیدوں سے پاک کرے گا آمان کو کفر اور شرق سے پاک کرے گا اور اسی طرح اپنے اخلاق کو جوٹ سے زیبت سے رشوت سے مختلف قسم کی گندی حرکتوں سے پاک کرے گا تو اللہ فرماتے اس کا فائدہ اسی بندے کو ہوگا اپنی ذات کے لئے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اللہ کے لئے اس میں کوئی فائدہ نہیں اپنی ذات کے کل جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ سے بچ جائے گا اور جندت کی مبارک نعمتوں کو حاصل کر کے مزے لیتا رہے گا وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ اللہ تیر سمجھا رہے ہیں اے انسان باز آجاؤ اپنے کفر اور شرق سے اپنے گھندے آمال سے کیوں کہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے سامنے کنے سوال کا جواب دینا ہے وہ تمہاری جوانی کے بارے میں پجھے گا زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا تم سے تمہارے مال کا تم سے حساب لے گا تمہارے علم کا تم سے حساب لے گا تجھے پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے کڑے ہونے کی تیاری کر لو اور اللہ کے سامنے کڑے ہونے کی تیاری کیلئے آسان چیز کیا ہے غریب اور مالدار صحتمند اور بیمار بڑا چوٹا ہر ایک کر سکتا ہے مرد اور اوکے ہیں فَمَنْ يَرْجُو لِقَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْلًا بس اپنے عمل کو بڑیا سے بڑیا بناو اپنے آمان کی رفتی کر لو اپنے کردار کو ٹیک کر لو بس یہ کل قیامت کی دن کی تیاری ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الى اللہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو واللہ ہوا الغنیل الحمید اور اللہ ہی بے پرواہ اور مقابل حمد ایش ایدھمکم وَيَتْمِ خَلْقٍ جَدید اگر وہ چاہے تو تمیں ختم کر ڈالے وَيَتْمِ خَلْقٍ جَدید اور نئی مغلوب کو پیدا کر لائے اس کو تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَوْهِ مِعْزِيز اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ مِذْرَ اُفْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا وَإِنَّا تَدْعُ مُتْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا اگر کوئی بوجھر شخص پکارے گا کسی کو بوجھ اٹھانے کے واسطے لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ تو اس سے ذرہ برابر کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا وَلَوْكَ نَذَا قُرْبَا اگرچہ وہ قریبی رشتدار کیوں نہ ہو اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لیکنن آپ دراتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اپنے رب سے بندے کے درتے رہتے ہیں وَاقَوْمُ الصَّلَا اور نماز خائم کرتے ہیں وَمَنْ تَذَكَّ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّ لِنَفْسِهِ جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اپنے اقائد عمال اور اخلاق کو سوار لیتا ہے فَإِنَّمَا يَتَذَكَّ لِنَفْسِهِ تو یقیناً وہ اپنی ذات کے لیے پاک کر لیتا ہے یعنی اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے وَإِنَ اللَّهِ الْمُصِيرِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ